آپ کے اوپر ہنسا نہیں جا سکتا اور میری جو بات تھی وہ تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کہ وہ لندن میں رہ رہے ہیں اس بات پہ سی آئی ہے تو اس طرح سے نہ سمجھے کہ ہمارے سینے میں دل نہیں ہے اور وہ نہیں دڑکتا یا اس میں وہ کوئی اتنا پتھر دل ہو گیا ہے میں بات شروع کروں گا مدی جی کی بات سے جو آپ نے ابھی کلے کیا تھا اور انہوں نے کہا جو term انہوں نے use کی تھی good terrorist bad terrorist میں بلکل ان کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ یہ جو دنیا میں اس وقت سارا mess create ہوا ہے یہ good terrorist اور bad terrorist کا ہے ہر militant group ماننا پڑے گا یہ بات کہ ہر militant group کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی state کا تو favorite رہا ہے وہ چاہے آئی ایس ایس ہو جب اب ابو بکر بغدادی کی آئی ایس ایس تھی بغداد میں چلے جی وہ تو امریکہ کے خلاف لڑے تھے لیکن سیریا کیا ہوا تھا اسات کے خلاف جب یہ لڑنے لگے آئی ایس ایس بنی یہ درہ سیریا میں تو امریکہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا تھا کہاں سے ان کے پاس اتنی logistic supports اتنے weapons اتنی نئی گاڑیاں ان کو یہ آف روڈز گاڑیاں ان کو ملی کہاں سے یہ آتی تھی یہ جہاں جہاں آپ کو لیبیا کے اندر جب regime change کرنی تھی کنل کذافی کی گوانٹا نامو بیس ہے انہوں نے جو terrorist تھے وہ release کر کے وہاں پہ اتارے کہ جی آپ جا کے یہاں پہ لڑیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سب کا جو دوست ہرائے جائے گا وہ تو امریکہ ہے اب یہاں پہ کل اٹھائیس لوگ طالبان کے مارے گئے اٹھائیس لوگ طالبانی ممبر سے جو مارے گئے جو نائنٹی فور یا نائنٹی ٹو جو باقی سمیلینز مرے اور تیرہ امریکی مرے ہیں کہنے کا اب طالبان اور آئی ایس ایس کے لڑے ہیں آپس میں کیونکہ اب یہاں پہ چلے جی ہم کہہ لیں کہ جی طالبان ہمارے فیوریٹ ہے چھے کہ اسی لئے آپ اتنا مسکرہ بھی رہے ہیں سر اسی لئے آپ مسکرہ رہے ہیں یہ لڑائی دیکھ کر جو آپ لوگ چاہ رہے تھے وہ انجام پر ہوتا ہو لیکن اس سے پہلے کہ میں پریم شکلہ جی آپ کے پاس آؤں گرمیر جی آپ کے پاس آؤں ایک جلدی سے کمنٹ میں آپ سے عارف صاحب اس پر چاہتی ہوں یہ جو یہ ہولی ادن ناو اپنی تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ ہی ایک ماتر ویلن ہے یہ تو کیا کس طرح سے جہادیوں کو پاکستان سے بھیجا گیا لگاتار یہ سب کو پتا تھا لیکن پرستیتی یہ ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو نکار رہے ہیں اور وشو بھی چاہتا ہے کہ وہ اب گھسے نہ افغانستان کی پریشانیوں میں تو سب ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں سچ کو مسٹر عارف پاکستان نے جو افغانستان میں آگ لگائی ہے پتا ہے کہ دو ہزار ایک میں امریکہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ہی ساری سہارے دیئے تھے ملہ عبدالسلام ضعیف جو کہ تالیبانی ایمبیسیڈر تھے اسلام آباد میں اس کو پکڑ کے گوانتا نامو بھیجا گیا تھا پکڑ پکڑ کے تالیبانوں کو ان کے حوالے کیا تھا ملہ عبدالغنی برادر دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان کی جیل میں رہے ہیں تالیبان یہ بھولے نہیں ہیں وہ پاکستان آرمی کو یوز ضرور کر رہے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر رہے اور یا آگ کے شولے آئیں گے لال مستید اسلام آباد اعلام کر رہے ہیں کہ تالیبانی شریعت تالیبانی پہلے بھی مارے تھے آج فقیر محمد صاحب کو جب بگرام جیل سے تالیبانوں نے رہا کیا تو انہوں نے نکلتے ہی اعلان کیا کہ پاکستان میں بھی تالیبانی شریعت نافذ کی جائے گی تو پاکستان بھول میں نہ رہے کہ جو آگ افغانستان میں پاکستان نے لگائی ہے وہ پاکستان کو نہیں جلائے گی سر اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں آپ کراچی کے میر تھے تو میں وہی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کون سے سال میں تھے یہ داؤد ابراہیم کو تو کہیں کراچی وراچی میں چھپا کے رکھا تھا جیسے ایک بار آبٹ آباد میں انہوں نے وہاں سے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے پکڑا سارے آتنکیوں کو تو یہی پر چھپا کے رکھتے ہیں کو بتا دوں کہ اس پر ان کو سبق مل گیا ہے